مستی کے موڑ میں آجاتے ہیں کبھی بھی ایشور سے شکایت مت رکھو بالکل بھی کہتے ہیں کہ تین چوہیں میلے میں بچھ لیں میلے میں طوفان آگیا اب لاپڑک ساہتا ہے میں آپ کو جب دوں آپ جائیں گے کچھ لے کے جائیں صاحب طوفان آگیا تین چوہیں میلے میں بچھ لگے ایک سبتابہ تینوں ملے اپنی اپنی آتھا سنا رہے تھے پینا چوہاں کہتے ہیں قسمت میری بڑی اچھی تھی جیسی دفان آیا میرے سامنے ہلوائی کی دکھان نہیں میں اس میں چلا گیا میں نے پورا ہفتہ ماں میں پڑھے لکھو کھائے میں تندرست ہو گیا تو دوسرا چھوہاں کہتا ہے یار کس میں میری بڑھا ہے اچھی جیسی دفان آیا میرے سامنے پنساری کی دکھان نہیں میں اس میں چلا گیا میں نے کاجو کس میز بادام پس تکھائے میں بھی تندرست ہو گیا تو دوسرا چھوہاں کہتا ہے یار کس میں میری بڑھا کھنا ہوتی ہے کہتا ہے دوشہ کیا ہو پہلے جب دوپان آیا میرے سامنے آگئی پنوارے کی دوپان اب میں اس میں چلا گیا پورا ہفتہ سگرد کے ٹوٹے ہی کیتا تھا اس چکر نے پتلا دبلا کمزور ہو گیا مستی دیکھنا ساتھ تینوں کی وارتہ تھا بلی سن لیتی اچھا بلی کو کیا چاہیے موٹے چون بلی نے جپٹا مار کے دونوں موٹے چونے پکڑے اور تیسرا کوٹ کے گئے دوائے کی چھت پر بولا ہم ریڈنڈ وائٹ پینے والوں کی بات ہی کچھ ہو گئے جنہاں کبھی بھی لیشورد ہی ہے مطلب کرونا کان میں جب وارے مزدور پیدل جا رہے تھے تو تھکان ہو گئی تھک گئے جنگل رات ہو گئی تو دس بارہ مزدور جب سونے لگے تو سامنے سے ایک شیر اور شیر نہیں آگئے تو مزدوروں نے وہ کہانی سن رکھی تھی کہ آنٹ بند کر کے سانس روک کے لیٹ جاؤ تو شیر سوچتا ہے کہ مر آوا ہے تو وہ شکار نہیں کرتا اور کہانی شیر نے بھی سن رکھی دی دکت یہاں ہو گئی پھر شیر نے ان کو سنگا اور شیر نے سے بولا یہ ناٹک کر رہے ہیں یہ سب پھیک تھا مجھے بیگ کو بنا رہے ہیں تو شیر نے بولی تو کر شکار ان کا بولے وہ کرنے سکتا بولے کیوں وہ لگی کرونا پوزیٹی بنا ہوئی لگتا ہے تو شیر کی گوڑا یہ آئیس ہے اور جیون میں کبھی بھی دوستوں کسی کی ریس نہیں کرنی چاہے اور لوگ ریس کرتے ہیں ریس کبھی مذکر ہو مستی ہے جب تو جوگ کے ساتھ سے مستی باکڑوں میں سرکس کے جانور دلی سے ملوئی جا رہے تھے توتہ بڑا شرارتی ہوتا ہے توت نے بجائے کہ انٹی ٹنگ ٹام کے لیے بست جزائی بلے کیا لینا توتہ بڑا کچھ نہیں لینا میں تو ٹائم پاس کر رہوں دو گھنٹے کا سفر پھر دوبارہ گھنٹی بھی Striking tawn یہ ریس دیجائی بولے کیا لینا توتہ بڑا کچھ نہیں لینا مجھا کر رہوں ٹائم پاس کر رہوں اس کی دیکھا کے لئے ریس بندھ سے نہیں شروع کر رہوں اب بجائے بندھ نے گھنٹی ٹنگ ٹام اے روijnاللہ جائے بولے بندھ تو نہیں کیا لینا بندھ بلا لینا میں نے بھی کچھ نہیں جب دوتا مجھے کر رہے تو میں بھی کھلو بھئی اسے اپنے لوگ رائٹ تھوڑی مجھے لیے اب اس کو غصہ آگیا ہے وہ اس سے وہ کئی پائلٹ کے پاس وہ لے دوتا بندر بار بار گھنٹی بجائے مجھے پریشان کر رہے ہیں تو پائلٹ کو بھی غصہ آگیا ہے وہ لے ایک کام کرو وہ پشلی ونڈو کھولو دو تھککہ دونوں کو کیا پتہ چلتا ہے اتنے جانے جب پشلی ونڈو کھول کے دونوں کو دھککہ دینے لگے تو دوتے نے پچھا بندر سے اڑنا آوے ہی کیا تو دوتے نے پچھا بندر سے اڑنا آوے ہی کیا بندر کہتا ہے نا پھر مجھے کیوں دیتا تھا بھائی تو مستی ہندوستان میں بکری بڑی جب نوٹ بندیو تھے ایک چودری نے اتر پردیش کے پانچ لاکھوں میں جمع کروا دی انکم ٹیکس اللہ کا فون آگیا وہ نے چودری تیرے کون میں تو سو دو سو پھر کبھی جمع گیا پانچ لاکھ کام سے جمع کرا دی جو اتر چودری نے لیا اتر پردیش کا اللہ بھائی دیکھو سماجی کس طرح بھی کوئی چھی دنیا جمع کر رہی تھی میں نے پانچ لاکھ بیاش پیلے بھی جمع کر رہے گی یہ ہندوستان کی مستی اب لوگو لائن میں لگے ہوئے دیکھ بندہ کریں لو جی آٹھ گھنٹے ہو گئے اپنی پیسے نکام میں تو پیچھے دیکھ بندے نے کہا کچھ دیش بھکتی بھی دھیان دو کیا فرق پڑتا ہے آٹھ گھنٹے لائن میں لگ گیا ہے سیاچی بارڈر پہ دیکھو مائنس ٹیمپریچر میں کیسے مارے سینک کام کر رہے ہیں اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے تھوڑی دیکھو اس نے پلٹ کے ایک بارڈر پہ سینک گولی کھا کے مر رہے ہیں تو ایک ریپٹ اپ نہیں کھا سکتا ہندوستان کا کلچر بہت خوبصورت ہے ہر مستی ہے یہاں پہ ہر کلچر مستی ہے ہریانہ ہریانہ اپنے آپ میں بڑی کمال کس ٹیٹ ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہریانہ کے لوگوں کو کہ ان کا جواب دلت ہوتا ہے نہیں ہمارا پرشنی کلت اکرہ بہوان شریعت نے جنب لیا اوٹال لیا اتر پردیس میں راج کیا گجرات میں بانسری بجائی اتر پردیس میں بانس بجائی ہریانہ میں جاکے گرچے تھے تب سے جب ہسا کٹھوار ہو گئی ہریانہ کی کیونکہ ابھی ہریانہ مرتے کردتے تب مجھے ہریانہ کی بات یاد ہے ہمارا پرشنی کلت ہوتا ہے مستی ریکھنا ہریانہ کی ایک چھوٹا بچہ نائی کی دپان پہ گیا تو نائی پوچھ رہے بچے سے پارچھوڑنے کا رانے آیا آپ کی جو کام کرنی سکتا بوجھ کر دل بندہ پارک میں ککہ مارنا ہ ہے ایک نے پہی والتہ مارے ناغ بلے نا اونٹ تھا اس کا قد کم رہے گا کاریا بھائی آگے پاپ یہ ہریانا کی مست ایک آدمی ہاتھ میں پناسٹر چڑھا چوٹ لگی اس سے پوچھ رہا ہے بھائی سے چوٹ لگی بلے نا فیشن ہے تو بھی چڑھا لے تو پرشنگاند ہے بھائی سے اور تو اور بستینے نا بھائی سے کرتی جا رہی تھی اس میں بھی پوچھ دیا بندنی یہ مل کیا آگیا بلے نا بھمانے لے جا رہے ہیں بلے نا بھائی سے پوچھا